آج یہ رات جاد ہی نہیں رہا ان کو بند کرنے کا اور کھلے رہ گئے اور یہ ان کے لیے آج ابھی کوئی جانور نہیں کوئی پرندہ نہیں کھولا اس کے لیے ڈالتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں چلو بھی اترو اور اپنا ناشتہ کرو آج کبوتر نہیں کھولوں گا میں جلدی بعد میں کھولتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کتنا کھاتے ہیں یہاں پہ حال دیکھیں یہ تاہاں رہے ہیں ان کو نظر بھی آتی ہے پھر اس کے اوپر چڑھ کے پھر بیٹھے رہتے ہیں بتا نہیں حالت ان کی کیا میں کیا کہہ اس کو ہوں یہ لگڑ بگے سے ہوئی نہیں رہے یہاں پہ چلے کھولتے ہیں ٹائم کم ہے درتے ایسے ہیں جیسے پہلی مرتبہ زندگی میں انہوں نے شور سنا ہو ایسے ڈر رہے ہیں آج ہو جی آپ لوگ آپ لوگوں کا بھی کھول گیا ہے راستہ ایلو میسٹرز اسلام علیکم ایسے ہو آپ لوگ یار کیا بات ہے یہاں پر بھی چکس نکلے ہوئے ہیں یار یہ یہاں والے ادھر کو آگئے ہیں یہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں تو اور تھے کوئی چکس اور یہاں پر کوئی اور تھے یہ کس نے اُلٹ پھلٹ کر دیئے ہیں یہ بھی اور تھا دو چار پانچ چھے اب مجھے نہیں سمجھ آرہا دوستو آپ نے اگر دیکھا ہے آپ کو کنفرم ہو تو شاید مجھے بتائیے گا کہ ایسا ہی سین تھا کہ اس والے میں اس والے میں میں نے رکھے تھے ٹھیک ہے بچے اس ملے میں دو تھے ادھر کیسے آگے دو مجھے حیرانگی ہے چلو خیر دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں یہ ان کا حال یہی رہنا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہونا اس کا یہاں سے ہم کبوتر اپنے کھولتے ہیں یار ویڈیوز وائرل کر دو آپ کی مہربانی ہے کچھ ارننگ ہو میں نے یہ ساری ان کی یہ جو ہے جالی اور دروازہ چینج کروانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ٹوٹ گیا ہوا ہے یہاں سے بھی مطلب کہ ٹوٹا ہوا ہے سارا تو خستہ حالت میں ہے یہ ابھی تو میں کوشش میں ہوں کہ یہ میں پورا کیج جو ہے ان کا نا یہ جو بنا ہوا ہے اس کو ان میں چینج کرواؤں تو خیر آپ لوگ یہ پھر کی نیچے گر گیا ہے انہوں نے یہ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آرہی ہے کیسے کیا کرتے ہیں یہ جو انہوں نے یہ بھی نیچے پھینک دیا پھر سے اتنا باری ہے یہ کبوتر کیسے پھینک سکتے ہیں اللہ جانتا ہے یار پتہ نہیں اب کہ یہ کیا سین کیا ماجرہ ہے چلیں دیکھتے ہیں آجائیں باہر بھی آپ لوگ وہاں پر بیٹھا ہو اسکوباد میں دیکھتا ہوں یہ چھوٹا جو ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پر پانی ڈال دیتا ہوں میں جی ان کو یہ لوگوں کو چیک کرو جی یہ اللہ لوگ ہے یہاں پر ان کو کوئی پروانی حلے تک نہیں ہے نا کوئی شرم آ رہی یا روٹی کھا لیے جا کے کوئی خور کھائی جا رہے ہیں روٹی ہے نا دی پر میں ایسے کیسے سمجھاؤں آج میں یہ برش لے کے آئے ہوں یہ برش کے ساتھ میں نے کہا تھا یہ ساف کروں گا میں اچھی طرح تو اس کو میں ساف کر کے پھر ملتا ہوں آپ سے تو یہ ہو چکا ہے ساف کافی حد تک میں نے مارا ہے لیکن ابھی بھی اس کا رنگ تھوڑا تھوڑا سا ہے لیکن پانی ساف نظر آنے لگ گیا اس میں سے اچھا حالت کیسی ہے یہ جی ان کی کیسے بھاگتے ہیں یہی والا پانی والا جو ہے ان کا یہ بھی کافی رات کا گنڈا کیا ہوا ہے انہوں نے سکول پر دیتے ہیں اس کو بھی ساف کرتا ہوں کچھ تھوڑا سا تو میں یہاں سے لے کے نا میں گراشی اس کو اس میں سے بھی کافی رنگندر سے ایسا ہو چکا اس بجا سے یہ پانی ڈال کے اس کو ساف کریں ہمیں کافیات تک ہو گیا ہے اس آف ادھر سے تھوڑا سا اچھا جی یہاں پر رکھتے ہیں پانی بھی رہتے ہیں پانی جو ہے ان کے لیے ساف کر کے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بھائی جان ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ویڈیو بنانا اور ساتھ میں یہ کام کرنا صفائی کرنا ان کو دانہ ڈلکہ ڈالنا یہاں پر میں تھا تو اس لیے یہ ابھی تھا کہ یہاں پر نہیں آئے تھوڑی دیر بعد یہاں پر پھر سے میں ایک مرتبہ چیک کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے یہ ماں بھی ان کی یہاں پر آئی تھی چھئیے چین 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 کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چین چین یہ دیکھ یہ دانہ کھانے کے لیے ان سے چوگہ لینے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اس کا ایک تھا بچہ میرے خیال سے اس والے کا ایک تھا چلو خیر وہ دو انڈے پڑے ہیں وہ پڑے رہنے دیتے ہیں وہاں سے چک سے نکالتے ہیں وہ دو بڑے ہو گئے ہیں ما شاء اللہ سے تو ان دونوں کو تو آپ نے کچھ نہیں کہنا ابھی وہ بھی ٹھیک ہے یہ چون 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 کر رہا ہے چون 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 کر رہا ہے چلو خیر آج ہو بھائی یہ اس والے میں سے اس والے میں آئے ہیں تو میں ان کو دانہ ڈالتا ہوں ٹائم کافی ہو چکا ہے میں نے آفیس بھی جانا ہے جلدی ہوتی ہے یہ سارے اوپر آکے بیٹھ کے ان کو کوئی شرم نہیں ہے ان کا کوئی رادہ نہیں ہے کھانا کھانے کا تو نہ رہے میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں ان کو آج بھی موسم بہت پیارا ہے سورج ایسے نکلا ہوا ہے بہت اچھا موسم ہوا ہے موسم جو گرمی والا انہی لالا تھا نا وہ رک گئے آپ آج ہو آج ہو آج ہو بھائی کہتے ہیں دانہ آپ کم کیوں ڈالتے ہیں جو آپ کو نظرہ آ رہا ہے نا کیا نام ہے ویڈیو میں تو وہ تھوڑا نظر آتا ہے دانہ تو ان کو پیٹ پر کے کھایا جاتا ہے ان کا یہ بے فکر رہے ہیں آپ جیسے ہی میرے پاس کیا نام ہے ارننگ آنی شروع ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو آٹو ہوتے ہیں جہاں پر دانہ آرہیڈ پڑا ہوتا ہے جب کم ہو جاتا ہے اوپر سے لیول کے سسٹم کے ذریعے وہ نیچے آ جاتا ہے انشاءاللہ ویسا لگا دوں گا تب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کم ڈالتے ہیں پورا ڈالتے ہیں تو کوشش کریں آپ دعا کریں آپ شیئر کریں آپ لائک کریں ہماری ویڈیو کو تاکہ ہم اس لیول تک پہنچ سکیں کہ یہاں پر ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ وی وی ای بی بنا کر ان کو چھوڑیں جو جتنے بھی پرندے برڈز بغیرہ ہیں انیملز ہوں گے ان کے لئے ایک اچھا محول پر ہم کر رہا ہوں میں اور وہ اچھے طریقے سے سروائیب کر پائیں تو یہ چیک کریں اور ان کے ہم چلتے ہیں اب وہاں پر ان کے کیج میں کیج میں جا کے حالے وال جانتا ہوں یہ پھر سے انہوں نے گرایا ہوا ہے ادھر رکھا تھا میں نے یہ مجھے کتنی پتہ ہے کہاں پر یہ ایسے اوپر بیٹھے ہوں گے یہ میرے خیال سے ایسے یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ایسے نیچے آ گیا ہوگا تو یہ کسی کے اوپر لگ بھی سکتا ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ نہ گرے یہ ان کو کہیں پر لگ بھی سکتا ہے یہاں پر فٹس کر دیتا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے گرے گا نہیں یہاں سے اس کو دیوار پر لگاتا ہوں یہ یہاں پر فٹ رہے یہ بھی ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے سارا ایکچولی بات وہی آ جاتی ہے پھر سے کہ یہ ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں یہ دیکھیں یہ بچوں بچوں شرارتی یہ کیا کر رہے ہیں یہ محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیر دونوں مرد مردی وہ وہ بلیا بھی نہیں پاس ہوا یہاں پر یہ دیکھو ان کو کوئی شرم ہی آنی ہے چکتو کو کوئی شرم ہی آنی ہے اس کو حالانکہ یہ نا جو ہے اوہو اس کے پاؤں میں نا دھور پھنسی ہوئی گیا بیچارے کے تو میں کوشش کروں اس بچارے کے دور نکال دوں پہلے بھی یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا ایسے ہی یہ دیکھیں یہ میں نے نکال دی ہے دور جس کے ایک ہمارا جو کبوتر تھا ایک ہمارا وہ دور پھنسنے سے اپنے کیج میں سے ہی لٹک گیا کہیں اوپر اوڑ کے بیٹھا ہوگا کہیں فس گئی کسی لکڑی میں اور وہ وہاں پر لٹک کہیں مر گیا بیچارہ پتہ نہیں کیسے تڑپ تڑپ کے مارا ہوگا تو یہ اپنے یہاں پر آ گیا ہے کیج میں اب دیکھ رہا ہوں نہیں میرے گا سے ایسا سی چوچھ خیر اس کو رکھتا ہوں میں وہاں پر جہاں پر اس کی جگہ ہے اور باہر کا ایک مردبہ پھر سے آلے مال دیکھ لیتا ہوں وہ دیکھیں اس میں کھلے میں گس کے سنو سنو کیا کرتے ہو آپ اپنے گلو ایک ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کوئی اور دیکھیں چیزیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ادھر والی حالت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کھانے کی یہ بھوکھے بھی ٹھیک ہیں اتر جا تھلے اتر جا میں کوئی مال نہ کھا لیں پھر میں تو ان کو اٹھا ہوں گا ابھی چلو اترو 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 دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کھانا کھا رہے ہیں وہ پیڑ بھر جائے گا اسے نیتناہ سے دوستو یہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا یہ کھا رہے ہیں ان کو کھانے دیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کے آگے کھانا رکھنے سے وہ خود ہی کھا لاتے ہیں وہ دیکھیں انس نے اپنے وہ کہتے ہیں وہ اپنے کھانا کھاتے ہوئے ہیں اپنے اوپر کھانا بھی پھینک لیتے ہیں تو اس نے اپنے اوپر بھی کھانا پھینک لیا ہوا ہے تو یار وہ بچہ جو انا ہم نے پکڑا تھا وہ باہر آتا نہیں ہے میرے خیال سے کھاتا بھی کچھ نہیں ہے تو کوشش کرتا ہوں میں جلدی سے ان کا نا کوئی سین پانٹ اس کا دیکھوں کہ یار کھانا پینا کھاؤ باہر نکلو باہر نکلو کھانا پینا کھاؤ اب آپ کا یہی گھر ہے یہ دیکھو چلو بھائی کھاؤ چل کے کھانا کھاؤ چلو ادھر کو چل پڑے ہیں یہ لیلا مجھے لیلا مجھے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو ہماری آپ کو پسند آتی ہے تو شیرو اور بنتی کے ساتھ ان کو دعائیں بھی دیا کریں ان کو سمجھائیں کچھ کہ یہ روٹی کھا لیا کریں ٹائم پر آ کر میں جانا بھی ہوتا ہے آفیس میں تو لائک شیئر کے نکومنٹ کے ذریعے ہمیں سپورٹ ضرور کریں گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گا ملتے ہیں کل تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ